جہانم سے نجات جس نے دو بچیوں کی پرورش کی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالک ہو گئی بچپن سے لکے پال پوز کے ان کو بڑا کیا یہاں تک کہ وہ بالک ہو گئی کہا کہ وہ قیامت کے دن قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ہوں گے یا ایسے ہوں گے ایک دم قریب قریب قیامت کے دن وہ انسان جس نے اپنی دو بیٹیوں کی پرورش اچھے سے کی بالک ہونے تک تو قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح سے قریب ہوں گے انگلیاں آپ نے عظم کی یا دو انگلیوں کو آپ نے اس طرح سے کیا کہ ایک دم قریب ساتھ ساتھ نزدیک نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی اس انسان کو جو دو بیٹیوں کی اچھے سے پرورش کرے اور کیا چاہیے اس دن اتنی بھیڑ میں اتنی مشکل حالت میں دھوپ میں گرمی میں پریشانی میں پیاس کے عالم میں جب رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے اس انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہونے کا موقع ملے گا یہ کتنا بڑا شرف ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا شرف کہ میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے نزدیک جیسے انگلیاں قریب ہوتی ہیں بیچ میں کچھ بھی نہیں کوئی حائل درمیان میں نہیں کوئی رکاٹ نہیں کوئی دوری نہیں ایسے ہم ہوں گے کون کیا نے کی کیا اس نے دو بچیوں کی پرورش کی دو بچیوں کو پال پوس کے بڑا کیا خالی کلاہ پلاہ نہیں کفالت کرنے میں اصاب آتا ہے کلانا پلانا پہنانا اس کی علاج کرنا اور اس کو دین سکھانا اس کو ایڈوکیشن جو اس کے لئے ضروری ہے دینا وہ ساری چیزیں اس نے کی تو قیامت کے دن کیا ہوگا میں اور وہ قریب قریب ہوں گے ایسے جیسے انگلیاں قریب ہوتی ہیں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اب وہ لوگ سوچ رہیں گے ان کو تو بیٹی نہیں ایسا معاشرہ ہمارا ہو کہ جس کو بیٹی نہیں وہ افسوس کرے کہ کاش کہ میرے پاس بیٹی ہوتی ہے اور آپ دیکھیں جو آیت میں نے سب سے پہلے پڑی تھی اللہ نے فرمایا اللہ جو چاہتا ہے ہبا جو ہے وہبن وہب کہتے ہیں عطیہ دینے کو گفت دینے کو ہبا اس کو کہتے ہیں گفت دینا اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہیں اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہیں تحفے میں پہلے نام کس کا ہے ہاں سوچے آپ پہلے اللہ نے ذکر کس کا کیا بیٹیوں کا یہ آلہ گفت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا اس لئے بعض صلف کہتے ہیں کہ یہ عورت کی برکت کی علامات میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے سے پہلے بیٹی دے ہمارے ہیں اُلٹا ہے نا سب سے پہلے ساس بیٹی ہوئی پوچھنے والے بھی پوچھتے کیا ہوا اللہ آپ سبر کریں گے اب کیا بیٹی ہوئی چاہتے ہیں تو بیٹا ہو ہاں پوتا ملے پوتی آگئی پوتا چاہیے تھا ان کو تو اس طرح سے ہمارے افسوس کیا جاتا ہے نہیں اللہ نے پہلے کس کا ذکر کیا اگر عورتیں نہیں ہوتی تو اممہ کہاں سے ہوتی تو کہاں سے آتا بھئی عورت ہی نہیں پیدا ہوتی تو ماں ہوتی ہی نہیں پیٹ میں کس کے آیا تو آدمی کیا آیا ہاں جنٹلمن کیا آیا پیٹ میں کس کے پیٹ میں سے نکلا تو مرد کے کے عورت کے اب تو آج تو بول نہیں سکتے بھائی لیکن عام طور سے کیا ہے عورت کے ہی پیٹ میں ہوتا نا بچھا تو اگر عورتیں ہی نہیں ہوتی بیٹیاں ہی نہیں ہوتی لوگوں کو تو تو کہاں سے آتا تو بھی تو بیٹی کے پیٹ میں سے کسی کی بیٹی تھی نہ ہو تو بیٹیوں کی دعا اللہ بیٹی نہ ہو کسی کو ایسا دعا کرا بے وقوف تو دنیا میں لوگوں کی پیدائج ہی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین نے نظام بنا کیسا نظام ہے دیکھے اللہ کا برابر بیٹے بیٹی ہیں کبھی کوئی زمانے میں ایسا ہوا کی زمانے میں صرف مرد رہ گئے عورتیں ختم ہو گئی ایسا ہوا کبھی یہ اللہ کے ہونے کی علامات میں سے ہے نشانی ہے کہ پہلے زمانے میں عورتیں ہوا کرتی تھیں ابھی صرف آدمی آ رہے ہیں ایسا ہوتا برابر اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں برابر اللہ ڈالتے رہے تھا کم زیادہ ہوتے رہتا لیکن اللہ تعالیٰ نے برابر نظام رکھا ہے تو یہ اللہ کی حکمت میں سے ایک حکمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منعال جاریتینی دخلتو انا وہو وہو الجنہ تکہاتین واشار بی اسبعیہ آپ نے کہا کہ جو دو بچیوں کی پرورش کریں میں اور وہ جنت میں اس طرح جائیں گے اور آپ نے اس طرح سے دو انگلیاں کر کے بتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو بچیوں کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا لہٰذا بیٹیوں کو سینے سے لگائیں ان کی قدر کریں ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدیس میں تھا بیٹا آیا پیار کیا گود میں بٹھا ہے بیٹی آئی نہ پیار کیا اور نہ گود میں بٹھا ہے بازو بٹھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہلا عدلت بینہما دونوں کے بیچ میں تُو نے عدل کیوں نہیں کیا معلوم ہوا کہ صرف کھانے پینے پہنانے میں عدل نہیں سلوک میں بھی عدل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ میں بھی انصاف ہوتا ہے بچوں کے ساتھ سلوک میں عدل کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہو دھیان نہیں دے رہے آپ نادانے بچے دھیان دیتے ہیں فیل کرتے ہیں ایک بچے کو آپ پیار کرو دوسرا دیکھتا دور سے ایسا آپ اس کو بھی بھولاؤ آپ اس کو بھی پیار کرو ایک کو بول رہے یہ میرا راجہ بیٹا ہے اور وہ بچی دیکھ رہی ہے میں کیا ہوں فقیر میں کون ہوں راجہ بیٹا ہے راجہ بیٹا بہت تکلیف دینے والا ہے آپ کو نہیں معلوم اس کو پراجہ بنائے آپ کو پراجائی بنائے گا ہو ہاں بیٹی کو بھی پیار کیجئے تو بچوں کے ساتھ میں عدل انصاف کرنا سلوک کرنا بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قیامت کے دن آپ فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں جائیں گے اس طرح سے جیسے انگلیاں ہوتی ہیں امام ترمیدین اس کو روایت کیا حدیث نمبر ایک ہزار نو ست چودہ حدیث صحیح ہے موسیقی